شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زویری سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ منصوبہ بندی کے وزیر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر اتحاد کے قومی جذبے کے ساتھ عمل درامت کیا جائے گا ہنگامی حراج سے نمٹنے کے قومی دارے نے آج بروچستان کے ڈاکٹروں کے لیے طبیعی حفاظتی سامان کی پانچ میں کھیپ بیجوائے پاکستان نے کلبوشن یادیو مقدمے میں بھارتی وکیل کے غلط بیان کو مسترد کر دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے مکمل تبادلے کے لیے تیار ہے اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ گھبرائیں نہیں احتیاط کیجئے کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھاپا جائے ہاتھوں کو بار بار اچھی سابن سے دھویا جائے استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹرپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور صحت تحفظ ہلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں منصوبہ بندی اور ترقیل کے وزیر اساد عمر نے اس اعتماد کے اظہار کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں مرحلہ بار نرمی کے فیصلے پر اتحاد کے قومی جذبے کے ساتھ عمل درامت کیا جائے گا آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پالیسی سطح کے بڑے فیصلے کیا گئے ہیں اور اب ان پر عمل درامت کا وقت آ گیا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ پابندیوں میں نرمی سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے مزید عمل درامت کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ لوگوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے کیا گیا ہے اسلام آباد نے کہا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت فیصلوں اور اختیامات کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اکتیس مارچ سے بلا تعطل کام کر رہا ہے نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عوام کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے اور نادار تپرے کو سہولتوں کی فراہمی وزیراعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے انہوں نے آج سیالکورٹ میں یوٹیلیٹی سٹورس آف پاکستان کے چیئرمن کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں کا کرونا کے حوالے سے یقصہ موقف ہے اور تمام فیصلے متفقہ طور پر کیے جا رہے ہیں ہنگامی حالات سے نمٹے کے قومی دارے نے صوبوں کو ڈاکٹروں کے لیے طبی حفاظتی سامان کی پانچویں کھیپ کی فراہمی شروع کر دی ہے انڈی ایم میں کے ترجمان کی مطابق بلوجستان کے چار ہسپتالوں کو حفاظتی سامان بھیجواتیا گیا ہے آج بلوجستان کو بھیجوائے جانے والے حفاظتی سامان میں تین پی سی آر ٹیسٹنگ مشینیں بیس ہزار ٹیسٹنگ کٹس بیس ہزار سرجیکل ماسک چھ ہزار ڈی نائنٹی فائیو اور دس ہزار کی این نائنٹی فائیو چودہ ہزار حفاظتی لباس دستانوں کے سولہ ہزار جوڑے اور پانچ سو گاؤن شامل ہیں ترجمان نے کہا کہ پانچویں کھیپ کا حفاظتی سامان دیگر وفاقی قائیوں کی طرف بھی بھیجوائے جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے ہنگامی ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے صوبائی دارل حکومت میں کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آگاہی مہم شروع کی ہے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق اس مہم کے دوران سماجی فاصلے اور اتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی فراہم کی جا رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار ایک نو سو اکیانوے افراد میں کرونا ویرس کی تشخیص کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد انتیس ہزار چار سو پینسٹ ہو گئی ہے اب تک آٹھ ہزار تئیس افراد سے اتیاب ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ویرس سے مزید اکیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد یہ تعداد چھ سو انتالیس ہو گئی ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے کلوشن یادف کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی مکمل تعمل کی ہے صاحبیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کی تجمعان آئیشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان فیصلے پر عمل پیرا رہنے کے لیے پرعظم ہے تاکہ مقدمے کی کارروائی مزید آگے بڑھے آئیشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو کلوشن یادف تک رسائی دی ہے اور عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اپنے فیصلے میں دی گئی ہدایات کے مطابق موثر جائزے اور نظرستانی کے لیے اقدامات کر رہا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے مکمل تبادلے کے لیے تیار ہے ایرانی حکومت کے ترجمان علی رابی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق ایران کی پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کرونا بارس کی وبا کے تناظر میں جیل میں موجود ایرانیوں کی حفاظت اور صحت سے متعلق تشویش لائق ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائل ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی جا سکتی